آج سے چند سال پہلے سات روپے میں سات ہزار ایس ایم ایس پورے سات دن کے لیے ملا کرتے تھے اور ہر نوجوان اس پیکش سے بڑا خوش تھا کہ اپنے پیاروں کو وہ ٹیکس میسیج کر لیتا ہے اور آج ایک وقت ایسا آج ہوگا کہ ہم ٹیکس میسیج کو اوپن ہی نہیں کرتے اس کی جگہ سوشل میڈیا یعنی کہ ویٹس ایپ، فیس بوک، انسٹرگرام تمام سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس نے لے لییا لیکن صبح اٹھتا ساتھ ہی ہمارے موبائل پہ اتنے زیادہ نوٹیفکیشن آتے ہیں اور ہم بقائدگی کے ساتھ ان نوٹیفکیشن کو چیک کرتے ہیں کبھی جیو کا نوٹیفکیشن، کبھی اے آل بائی کا، کبھی سما نیوز کا، کبھی فلاں کی پرس کانفرنس جن لوگوں کو ہم نے یوٹیوب پہ سبسکرائب کیا ہے ان کے نوٹیفکیشن آ رہتے ہیں جن لوگوں کو انسٹرگرام پہ ہم فالو کر رہے ہیں ان کے نوٹیفکیشن آ رہتے ہیں اور جو لوگ ٹوٹر پہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملائے ہیں وہ بھی ٹمٹماتے ستارے کی طرح ہمارے نوٹیفکیشن میں آ رہتے ہیں اور ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم بقائدگی کے ساتھ ان تمام نوٹیفکیشن کو چیک کرتے ہیں اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو کچھ گروپس میں ایڈ ہیں بلا وجہ ایڈ ہیں تو نوٹیفکیشن ہماری زندگی میں اس حد تک سرائیت کر چکا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران بھی ہم اپنے نوٹیفکیشن کو جانے نہیں دیتے اسی وقت چیک کرتے ہیں اور ہماری ہواتین بھی کچھن میں کھڑی ہوگا اور کوکنگ کے ساتھ ساتھ بقائدگی سے نوٹیفکیشن چیک کرتے ہیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے گروپ میں بھی ہم نوٹیفکیشن کو بار بار دیکھ رہی ہیں اور تو اور لوگ ڈرائیونگ کے دوران بھی نوٹیفکیشن کو نہیں چھوڑتے گاڑی ٹھکتی ہے تو ٹھکے سالن کچھن میں خراب ہوتا ہے تو ہو جائے جوب جاتی ہے تو جائے لیکن نوٹیفکیشن ہم سے مسنا ہو ان تمام نوٹیفکیشن کے درمیان ایک نوٹیفکیشن ایسا ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور وہ نوٹیفکیشن کو یوں نہیں بلکہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ